اسلام علیکم روٹی چاول چھوٹکی مار کے آ چکے آپ کے ساتھ مزیددار کھڑی گووی کی ریسپی لے کر تو جھٹ پٹ سے تیار کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بطن میں میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل آدھی چمچی یعنی کہ یہ چھے کھانے کے چمچے بنتے ہیں اور جو ہے آئل کو تھوڑا سا آپ نے گرم کا لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے پیاز پیاز جو ہے وہ میں نے باریک چوپ کی ہوئے ہیں اور دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چمچی چلانی ہے تھوڑی سی اس کو یعنی کہ ہم نے میکس کرنا ہے اور آج جو ہے آپ نے کر دینی ہے میڈیم نہ تیز ہو اور نہ ہائی کی ہو ٹھیک ہے اور یہ لچن اور ادھر کا پیس ادھی ادھی چائے کا چمچ یہ ڈال دیا ہے اس میں اور اب جو ہے اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں مثال نمک اس چائے کا چمچ اور یہ ڈالیں گے ہلڈی ایک چائے کا چمچ خوشپ دھنیا ایک چائے کا چمچ اور لال مرچ ایک چائے کا چمچ یہ توٹر انگریڈنٹس ہیں جو ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں عام جو مثالے گھر میں پڑے ہوتے ہیں وہی مثالے ہیں کیونکہ کم زیادہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈال کرتے ہیں اس میں اور اب اس کو مکس کریں مثالے کو آج جو ہلکی کر دیں اور اب جو ہے اس میں ایک پھول گوبی کا ہے جو میں نے اچھی طرح سے دھوکے کاٹ کے اور اس کی ڈنڈیاں بلکل بھی نہیں ہیں صرف پھول ہے اور جو ہے اس کو کاٹ کے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے بس خیال رکھا کریں کہ کوئی بھی سبزی کاٹے ہوئے دھوتے ہوئے کیڑے مکوڑے کافی چھپے ہوتے ہیں اندر یہ اچھی طرح سے دھان کا لیا کریں اور تسلیف کا لیا کریں اور یہ ساری جو گوبی ہے اس کو اچھی طرح دھوکے اور چانے سے پانے میں ڈال کر تو اب اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو اب زیادہ ہم نے مکس مینگ کرنا ہے اور دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہیں جو میں نے فریز کر کے رکھنا ہے یہ اب اس کے اندر ڈال دے اور آپ دیکھیں گا میجک کیا ہوتا ہے اور کیوں کہ مثالیں ہم ڈال چکی ہیں اور اب جو ہے اس کو ہم نے تقریباً دو تین ہری مرچیں ڈال دینے ہیں اس میں اور آج جو ہے آپ نے تھوڑی میڈیم کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ڈھک دیں گے اور تقریباً جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم نے میڈیم آنچ پر ڈھک دینا ہے اور اب اس کو چیک کرتے ہیں تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو چکا ہے چار منٹ کے اندر تو اب اس کو ہم بھون لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے ڈھائی منٹ کے لیے اور ڈھائی منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور ڈھائی منٹ پورے ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں گوبی خود بہت نیچے بیٹھ گئی اور سماٹر بھی بہت نرام ہو چکا ہے کیونکہ یہ فریز تھا آپ چاہیں تو اس کچھل کا اتار سکتے ہیں میں تو خیر ہے کوئی بات نہیں اس کو اب دھون لیں اور بس یہ اب آپ کی جو ہے وہ چار پانچ منٹ میں تب بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں تھڑی جو گوبی ہے ہم نے پیار کی ہے اور اس میں کوئی اتنی محنت ہے نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی بار سے کوئی چیز مانگانی ہے سبجی ایک لینے اور اس کو سر کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اس پہ خوشت میٹھی ڈال سکتے ہیں ہر دھنیاں تو بہت ضوضگست لگتا ہے گوبی میں جیسے آلو مٹر سبجی بناتے ہیں مک سبجی بناتے ہیں تو اس میں ہر دھنیاں بہت اچھی اس کی خوشبو آتی ہے تو یہ ہماری سادہ کھڑی گوبی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو انجائے کریں آپ اس کو سلاد کے طور پر کھا سکتے ہیں آپ اس کو روٹی نان اور تندوری روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں سادہ چاول آپ وائل کریں اس کے اوپر ڈال کے بھی انجائے کریں مزے کریں ٹھیک ہے یہ تھی سیمپل سی جھٹ پر تھیارہنے والی ریسپی ریسپی اچھی لگے تو لائک شاہر اور سبسکرائب لازمی کر دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اللہ حافظ point س차